اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حدیث میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو سنن القبرہ الموجم القبیر دبرانی کے اندر اس روایت میں یہی جو ہے وہ یونس جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں محمد بن عساق سے اور یہی احادیث سنن القبرہ میں موجود ہے اور یہاں پر محمد بن عساق سے روایت کر رہے ہیں تو یہ محمد رحمت اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سنت تھوڑی مختلف ہے اور اس کی سنت تھوڑی مختلف ہے اب سنن القبرہ البحقی کے اندر ایک دوسری روایت بھی موجود ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یاکوب بن ابراہیم اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے باپ یعنی ابراہیم سے اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ان ابن اسحاق اور پھر اسحاق کہہ رہے ہیں حد سنی تو دیکھو ابن اسحاق نے دیکھو حد سنی کہہ دی ہے اور بقایہ سنت جو ہے وہ وہی ہے یعنی اس میں وہی مفہوم اس کا اسی طرح ہی بنتا ہے خالی اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مقسم یعنی ابھی جو ہے وہ قاسم فرماتے ہیں کہ ایک مسجد ہوتی مفہوم اس طرح ہے بنی وہ غفار ایک مسجد تھی اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نماز میں یوں جو ہے اس نے اشارہ کر دیا تو اس سے صحابی نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تو اس نے فقہاق کا حوالہ دیا اہل مدینہ کے تو اس نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو جو ہے یوں کرتے ہوئے دیکھے اور کافر جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اس اشارے سے وہ جادو کیا کرتے حالانکہ وہ اس سے توحید کا اشارہ کیا کرتے تھے مفہوم اس طرح بن رہا ہے اب علماء کرام کا کام ہے کہ اس کو جو ہے وہ صحیح ترجمہ کر لیں تو یہ بات ہے کہ یہاں پر دیکھو ان ابن اسحاق ہے اور وہ حد دسانی کہہ رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں بعض ایک لوگ جو ہے وہ حدیث کو سمجھتے ہیں یہ ایک دم سے جرہ وغیرہ کر دیتے ہیں تو ان کے لئے اشارہ ہی کافی ہے تو اس حدیث کو جو ہے وہ اور بھی بہت ساری کتب میں آئی ہوں ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو میں نے اس لفظ کو جو ہے وہ پورے مکتبت و شاملہ میں جو ہے وہ سرچ کی ہے خالی ان الفاظ کو میں نے جو ہے وہ سرچ کی ہے تو ان کو جب میں نے سرچ کی ہے تو یہ کچھ احدیثیں میرے پاس جو ہے وہ نکلی ہیں ان کی تخریج تھوڑی بہت ہے ابھی علماء کرام کا کام ہے لیکن مجھے جو ہے یہ بات یقین ہی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ احدیث جو ہے وہ خالی ایک کتب میں نہیں آئی ہے بلکہ یہ دوسری کتب ہے اس میں بھی اس کا حوالہ دیا ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا حوالہ اس کا موجود ہے جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر ایک سو چالیس ہے اور یہ حدیث کا نمبر جو ہے وہ بیچ میں دیا ہوئے تو یہی الفاظ آئے ہوئے آگے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ مشرقین مکہ جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ اس سے جادو کرتے ہیں حالانکہ یہ توحید کا اشارہ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ایک دوسری کتب سے ہی ہوئی میں نے ایک حوالہ مل گیا ہے تو اس میں بھی وہی چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں یہ پورا ایک صفحہ ہے یعنی جل نمبر سات اور صفحہ نمبر پانچ سو اکاون نمبر یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور یہ ایک دوسرا حوالہ ہے اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے وہ نکل ہوئی ہوئی ہے تو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ ایک آخری حوالہ آگیا ہے اب یہ حوالہ بھی بہت ضروری حوالہ ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ظلم عظیم ہے کہ مطلب ایک دوسرے پر جا یہ صدب و شتام کرنا مطلب ایک حدیث موجود ہے اور مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز کے ضعیف اور موضوع حدیث بھی نکل آئے تو ہم لوگ اپنی شکست لکھ کے دیں گے مطلب یہ تو ابھی ایک کتب میں تو نہیں آئی تاکہ بندہ یہ کہہ سکتا تھا میرا بھی یہ دل کہہ رہا تھا کہ شاید موجم القبیر تبرانی کے اندر خالی یہ حدیث موجود ہے اسی لئے مغالطہ اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کتب کے اندر یہ احدیث آئی ہوئی ہے تو میں نے تو ابھی تک اس کے پانچ تقریباً پانچ تقریباً وہ ٹھونڈ لیے ان کے حوالیجات کے کتب سے تو اس کے اور بھی حوالیجات بے شک ہوں گے اگر اس الفاظوں کو ہم لوگ علیدہ کر کے بھی سرچ کر لیں تو میرے بھائیوں یہ احدیث کے آپ لوگوں نے بہت سارے ترک دیکھ لئے تھے تو آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر محمد بن اسحاق اس سے روایت کرنے والے ایک ابراہیم رحمت اللہ علیہ ہو گئے اور دوسرا ان سے روایت کرنے والے یہاں پر وہ ایک محمد رحمت اللہ علیہ ہو گئے اور تیسرے وہ یونس رحمت اللہ علیہ ہو گئے تو یہاں پر دیکھو تین لوگ جو ہے وہ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو سنن القبرہ البحقی میں محمد بن اسحاق جو ہے وہ حددہ سنی جو ہے وہ جو ہے عمران کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جب حددہ سنی آگے ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک بات یاد رہے کہ یہاں پر آپ لوگ مدلس کی جرہ بھی صحیح نہیں کر سکتے اس میں بھی تھوڑا بہت اس کی بدیات کو بھی میں تھوڑا بہت ہلا کے رکھتی ہے بقای علماء کرام کا کام اس کے اوپر بیعث کریں کہ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مدلس سے کونسی روایت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تو اس کے لئے بہت ٹیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو ایسی حدیثوں کیوں پر جرہ نہ کرنی شروع کر دیں بلکہ حدیث کو قبول بھی کر لینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ ساری کی ساری احادیثوں کے ترک ضعیف ہیں تو تب بھی یہاں پر ایک دوسری بات نکلتی ہے کہ اگر ترک بہت زیادہ ہو تو پھر بھی وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی بلکہ حسن لغیر ہی ہو جائے گی یہ ہے کہ یعنی جب بہت زیادہ ترک آ جائیں اس طرح اس نے عربی کے الفاظ ہے مجھ سے بھی میں چونکہ عالم نہیں ہوں تو البت اسی طرح کی الفاظ ہے میرے ذہن سے تھوڑے نکلے ہوئے تو یہ بات ہے کہ جب بہت زیادہ ترک ہو جائے تو احادیث خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے تو اتنے زیادہ ترک آ گئے ہیں تو مطلب اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ ضعیف ضعیف کے چیخے لگاتا رہے تو یہ تو بہت زیادہ نائنصافی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے حدیثوں کے مزید لیکچر دیتے رہیں گے اور آپ مزید اگر آپ کو اور کنفیوجن ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں ادھر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں علی جماع پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں جو ادھر نیچے پورشن ہے تو ایک دفعہ پھر سے بھی میں علی جماع فاؤنڈیشن کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اس جیسی حادیثوں کو عام عوام کے اندر بیان کی ہے تو ایک دفعہ پھر سے بھی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو تب تک کے لیے جو ہے وہ اللہ حافظ اور یہ بات جو ہے میں آپ کو کہہ دوں کہ علی جماع والوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ یہ تو حق بات بیان کر رہے ہیں ان لوگوں نے آپ لوگوں کی حدیثوں پر کوئی جرہ تو نہیں کیے خو بس اپنی حدیث کو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور اس پر بھی آپ لوگ جو ہے وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں تو یہ ظلم عظیم ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ